پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی نے قومی ٹیم کے مایاناز بلے باز بابر آزم کا استفعہ منظور کر لیا پی سی بی نے جاری بیان میں کہا کہ بابر آزم کا فیصلہ بیٹنگ پر مکمل توجہ دینے کی ان کی خواہش ظاہر کرتا ہے مزید کہا کہ سیلیکشن کمیٹی مستقبل کی وائٹ بول حکمت عملی تیار کرنے کا عمل شروع کرے گی جس میں نئے کپتان کی سفارش بھی شامل ہے پی سی بی کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ پہلے بھی بابر آزم کو سپورٹ کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا قومی بیٹر کے واس پاکستان کرکٹ کو دینے کے لیے اب بھی بہت کچھ ہے واضح رہ گزشتہ روز بابر آزم نے اپنی پرفارمنس پر توجہ دینے کے لیے قومی ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی ٹیم کی قیادت سے استفعہ دے دیا تھا انہوں نے استفعہ دینے کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ کپتانی سے ہٹ کر اپنی پرفارمنس پر توجہ دوں گا اور بحیثیت کھلاری ٹیم کے لیے اپنی خدمات جاری رکھوں گا بابر آزم نے کہا تھا کہ قومی ٹیم کے قیادت میرے لیے عزاز رہا کپتانی سود مند تجربہ رہا لیکن اب میں توجہ اپنے کھیل پر مرکوز رکھنا چاہتا ہوں یادرے گزشتہ سال ون ڈے ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کے پہلے ہی راؤنڈ میں اخراج کے بعد بابر آزم نے قیادت سے استفعہ دے دیا تھا ان کے جگہ فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی کو کپتان مقرر کیا گیا تھا لیکن اپنے محدود دور میں بھی وہ پاکستانی ٹیم کو فتح کی راہ پر گامزن نہ کر سکے اور پھر انہیں بھی رواسال قیادت سے ہٹا دیا گیا تھا بعد ازہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیسٹ اور محدود اوورس کی کرکٹ کے لیے الگ الگ کپتان بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس سلسلے میں شان مسود کو ٹیسٹ ٹیم کی قیادت بھی سوپی گئی تھی شاہین کے بعد پرافال ایک بار پھر بابر کے نام کا نکلا تھا اور رواسال مارچ میں انہیں پاکستان کی ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا تھا تاہم اب تقریباً چھ ماہ بعد انہوں نے دوبارہ قیادت کے منصب سے استیفہ دے دیا تھا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دوبارہ قیادت سنبھالنے کے بعد سے پاکستان کے نامور بلے باز کی بیٹنگ فارم بری طرح متاثر ہوئی تھی اور وہ اس تمام عرصے میں کوئی بھی بڑی ایننگز کھیلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے مسلسل خراف فارم کے ساتھ ساتھ ٹیم کی ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے متعدد سابق کرکٹرز اور دیگر حلقوں کی جانب سے بابر آزم کو قیادت چھوڑ کر بیٹنگ پر توجہ دینے کا مشورہ دیا گیا تھا